بیچارہ شباز 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 بولتا ہے تب بھی بولنے نہیں دیتے چپ رہتا ہے تو چپ نہیں رہنے دیتے تقریر کرتا ہے تو بیچ میں دوسرے بول کر بیچارے کو ساری تقریری بلا دیتے ہیں آپ ذرا غور چاہ بات ہونے پیچھے ذرا سرگوشی بات میں کر لیجئے گا ایک بہت عام بات کر رہا ہوں بولنے کے بعد شباز یا تو غلط لفظ بولتا ہے یا پھر غصہ کرنے لگتا ہے یعنی آسمان سے گر کر خجور میں اٹک جاتا ہے شباز شب بیچارہ سچ میں اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھ رہا تھا عزت اس کی کوئی ٹکے کی بھی نہیں کرتا بات تو ہے سچی اس بیچارے شباز شباز شب کی حصیتی کیا اس کی ڈوڑ نا نظر آنے والوں کے ہاتھ میں ہے اور دم پر مریم اور نواز شب کا پاؤں ہے یہ بیچارہ تو اسلام آباد کے چیف افسر سے زیادہ حصیت نہیں رکھتا شباز شباز شب کو دے کر اندازہ ہوتا ہے کہ شوکت عزیز جمالی حتیٰ کہ چودری شجاعت بھی اچھے وزیراعظم تھے یہ بیچارہ ڈمی بھی ہے بیمار اور مجبور بھی کام ٹکے کا نہیں آنیا جانیا دیکھو بس کام تو بہت کرنا چاہتا ہے شباز شب پہلے آپ بھی شباز کی حکومت کے پہلے چھ ماہ کی کارکردگی چیک کر لیں شباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ وزیراعظم شباز شب کی چھالیس دن کی کارکردگی اس کے علاوہ بھی شباز نے کم خدمت نہیں کی شباز شب کے پہلے دن کی انوکھی خدمات تین گھروں کو پی ایم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ تحریک انصاف کی آواز دبانے کے لیے ایپ آئی اے پر چھاپوں کے لیے دباؤ صحافیوں کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں اپتار ڈینر دیئے گئے لیکن آپ ہیں کہ شباز کی کسی بھی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیاری نہیں میرے پاکستانیوں قدر کرو اپنے وزیراعظم کی جو بیچارہ پانچویں دفعہ کرونا کا شکار ہو رہا ہے مگر ملک کی خدمت سے ایک منٹ غافل نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف وہ حکومت ہے جو پاکستان کی تحریک کا سب سے زیادہ سرمایہ یعنی 22 ارب ڈالر قومی خزانے میں چھوڑ کر گئی جبکہ مسلم لیگنون صرف 9 ارب ڈالر چھوڑ کر گئی تھی آپ کو بتا ہے شباز ہی وزیراعظم بننے پہ کتنے خوش تھے کہ وزیراعظم بنتے ہی شباز نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا تھا یہ خط آپ بھی سنتے جائیں شباز شف کا خط میاں نواز شف کے نام اس وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پیارے وڈے بھائی جی اسلام علیکم امریکہ اور حاجی صاحب کے کرم سے میریہ موجہ ہی موجانے اور اللہ پاک سے پوری امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہمیشہ لندنی خوش و خرم رکھے ہور سناؤ پھینے یعنی حسین نواز تے گڑو یعنی حسن نوازدہ کی حالیں چاچے کے وزیراعظم بننے پہ پورا یقین ہے کہ تتے توے پر ہوں گے مزاک کیتا ہے سیریس نہیں لینا مریم کی حال کا مجھے پہلے ہی پتا ہے دسنے والے دستے رہتے ہیں آہو ایجنسی وغیرہ یہاں کی حال آپ اور مریم کے لیے بہت ہی خراب ہیں یہ جو چند صحافی اور کچھ ریٹرڈ افسر اندر کھاتے بہتری کی خبریں آپ کو دیتے ہیں یہ ہور اندر کی خبر نہیں جانتے اصل میں عدلی آپ کو تننے کے لیے تیار بیٹھی ہے کیا کروں بہو جی سارا کم مریم نے خراب کی تاسی خاجہ صاحب تے ایسن اکبال دی رائے بھی یہی ہے اس لیے مریم کو ہر صورت اوتھے ہی رکھیں باقی رئی عمران کی بات بوجی قسمے کی سرونل واسطہ پہ گیا اپنا اکوی سکدہ سا نہیں لیندیتا آپ کو اس کے بارے میں کیا دسوں ملد دانشورہ اور پارٹی کی رائے یہی ہے کہ آپ لندنی رہیں گے تو عمران آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا میری بھی یہی رائے ہے اگرچہ مریم آپ کو منفی رائے دیتی ہے مگر ابھی بچی ہے اس کی بات پہ توجہ نہ دیا کریں ویسے بھی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو اور فوج کو لڑانے کے لیے مریم کو بشرا بی بی نے تویید پائیں ہیں یہ ان کا اثر ہے خور سناو شڑو سیاست نو بڑی کتی چیزیں بوجی ایک گل کرن غصہ تے آپ کو آئے گا مگر نادسی تٹڈ پھٹ جائے گا جب بھی سعودی عرب امریکہ چین گیا اوے ہوئے بڑا مزایا سعودی شہزادہ تے مجھ پر واری واری گیا بار بار میرا متھا تے گلنا چمدہ سی سچی بات ہے جو میں چمدہ سی میں تے ڈاری گیا بھلا کہا دے تو آہو تو ہاڈے علم میں ہے کہ خان سعودی شہزادہ کے جاج میں بیٹھ کر اس کو گالان کڑیاں سی جو بزریا ریکارڈنگ اس کو معلوم ہو گئی تھی مگر جب آپ کا یہ نکاب آئی جہاز میں بیٹھا تو بیٹھتے ہی چیری کی ڈبی کھول دیتی پس پھر کسی سعودی سفیر نے جان دی کم پا دیتا ہاجی صاحب دی کی دسان ہر ویلے سوچ دے رہتے ہیں باجی جی یعنی ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سوتے پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خلا میں تکتے ہیں میں نے باجی جی کو تسلیح دی ہے کہ بقول اوریا مقبول جان کے یہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اس میں آمد ہوتی ہے مجھے ساکے بٹھ نے لندن سے آتے ہی بتایا تھا کہ کبھی کبھی آپ کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے بہو جی بہت بہت مبارک ہو یہ بہت عالی درجے کی بات ہے مجھے شک ہے کہ چار نمبر خان کا کہ بزرگی مران خان کو بھی اسی درجے پر فائز کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ روحانی طور پر بھی آپ کے مگر رہے گا بڑی وڈی بلا جے اللہ بچاوے اوکے بہو جی تسی دے آج کل ویلے جے سلامت رو تے لندنی رو آخر کو کرائم شریف امام کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر کے اقتدار میں آئے تھے اور یہاں شباز کی کوئی نہیں سنتا شریف فیملی نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے وہ بھی بالکل اس لطیفے کی طرح ایک صبح کسی صاحب کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری ہو گئی لیکن شام ڈلتے ہی وہی گاڑی صاحب ستری حالت میں مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی پائی گئی جہاں سے چوری ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر ایک خط پڑا تھا جس پر تحریر تھا میں تیہ دل سے معذرت خان ہوں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا میری بیوی کی ڈلیوری کے باعث حالت تشویشناک تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے اسے ہسپتال پنچاؤں بس اس وجہ سے میں نے چوری جیسا گنونہ قدم اٹھایا مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں آپ مجھے میری اس حرکت پر معاف کر دیں گے میری طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک عدد تحفہ آج رات کے شو کی ٹکٹیں ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجئے یہ سب اس مدد کے بدلے جو آپ کی گاڑی کے ذریعے سے ہوئی گاڑی کا مالک یہ سب پڑھ کر مسکر آیا بغیر محنت گاڑی بھی دلی دلائی ملی اور مبت میں رات کے شو کی ٹکٹیں رات کو جب فیملی فلم دے کر واپس آئی تو ان کے گھر ڈکیتی کی وارداد کی جا چکی تھی پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا اور وہی پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا تھا امید ہے فلم پسند آئی ہوگی نولک پہ یقین کرنے والے پاکستانیوں امید ہے آپ کو بھی یہ فلم پسند آئی ہوگی مملکت خدا داد پاکستان میں فوس ترین ملک ہے چوروں لٹیروں بدماشوں قاتلوں اور دہشت گڑھوں کے لیے یہاں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی جرائم کر سکتے ہیں جرم کے وقت پولیس آپ کو پورا تحفظ دے گی اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک عد اماندار افسر آپ کو گرفتار بھی کر لے تو عدالتوں میں بیٹھے موزز ججیز آپ کو بائزت بری کر دیں گے اور آپ کو گرفتار کرنے والے کو ختم اگر آپ لیول ون کے چور ہیں تو مقدس اداروں میں بیٹھے آپ کو کرائم منسٹر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس شرفہ کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں تو آپ پاکستان کیا لندن میں جائداد بنانے کا حق رکھتے ہیں بس اس کے لیے یہ ساری خوبیاں آپ میں ہونی چاہیے ورنہ آپ کا اس عظیم الشان سلطنت شریفانہ زدارانہ منافکانہ مولانہ میں آپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں حزشتہ دور حکومت میں جب عمران خان کسی انٹرنیشنل فورم میں جاتا تو سب سے پہلی صف میں کھڑا نظر آتا تھا جسے پی ٹی اے والے بڑی خوشی سے شیئر کرتے مگر ایک چیز جو ہو سکتی تھی وہ یہ کہ شباشی بیچارہ چھوٹے قد کا تھا اسے پیچھے کھڑا کر کے زیادتی کھڑ دی کم از کم اسے بینیفٹ آف ہائی ٹی دے دیتے اور آگے کھڑا کر دیتے اسی بہانے بیچاری پٹواری کچھ وقت کے لیے تصاویر شیئر کرتے اور اپنے دل کو جھوٹی ہی سہی مگر تسلی تو دیتے برطانوی عدالت نے ہمارے پاکستان کے وزیراعظم شباشیف کو سرٹیفائٹ چور قرار دے دیا ہمارے پاکستانی سیاست دن جب بھی پھن جاتے ہیں تو ان بیچاروں کے پاس بیماریوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا ہے شباشیف کی سیاست چمکانے کے لیے کچھ دن پہلے پاکستانی محترم عدالتوں نے اس کو کلین چٹ دے دیا تھا شباشیف کا یہ خیال تھا کہ برطانوی عدالت مجھے پاکستانی عدالتوں کی طرح کلین چٹ دے گا لیکن برطانوی عدالت نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان نہیں ہے ہماری عدالتوں میں ایک عام شہری اور ایک ملک کا وزیراعظم دونوں برابر ہے اس کا بڑا بھائی بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا چھوٹا بھائی جناب شباشیف کو تو پوری دنیا کے سامنے برطانوی عدالت نے سرٹیفائٹ چور قرار دے دیا جناب شباشیف نے تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ایک عام آدمی نہیں ہے پاکستان کا وزیراعظم ہے اگر کوئی عام آدمی چوری کر بھی لیتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا پہلے بھی ہم بدنام تھے لیکن ابھی تو بدنامی کے جنازے نکل گئے ہم پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہیں شرمندہ ہوں گے اور شرمندہ رہیں گے شکر ہے کہ پاکستانی عدالتوں کی بجائے برطانوی عدالت شباشیف پنجاب کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کی یہ بات سچ ثابت کر دی شباشیف کو اگر کوئی کہہ دے کیا تمہیں پتا ہے کہ تم جینیس ہو شباشیف جواب دیتا ہے نہیں تو مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا ہے اور پھر بھی شاہد افریدی جیسے لوگ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں تھانکس فار واشنگ اللہ